موسیقی بدھ 29 مائی سال 2019 کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارے بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پاکستان کے ایٹمی اساس نسل انسانی کی بقا کے لیے خطرہ ہے عالمی برادری تحویل میں لے کر دنیا کو تباہی سے بچائے یوم آسروخ پر بین ایم کی پریس ریلیز لاپتہ افراد کے لوائکین کی احتجاج کو 3600 دن مکمل مہین بلوچ سمیت دیگر کی اظہار یک جہ دی ایرانی سرحد سے متصل علاقہ زامران کے قریب ایرانی فورسز پر حملہ ہلاکتوں کی اطلاع بلوچستان گوادر سمیت مختلف علاقوں سے ریاستی فورسز کے ہاتھوں پانچ بلوچ اغوا خزدار اور نصیر آباد میں حادثات و آقیات میں دو افراد ہلاک ایک زخمی 28 مئی 1998 کو چاغی میں ایٹمی دھماکوں کے موقع پر بطور وزیرالہ اعتماد میں نہیں لیا گیا نیتے شہری پر ریاستی فورسز کی فائرنگ اور شہادت کے خلاف پشتون خوامل عوامی پارٹی کا رد عمل تحقیقات کا مطالبہ پشتون تحفظ مومنٹ کے رین مام اللہ بہرام اور خیبر نیوز چینل کے رپورٹر گوہر وزیر پاکستانی پولیس کے ہاتھوں گرفتار سندھی سیاسی کارکن ہدایت لوہار کو منظر عام پر لاکر دہشتگردی کی کیس میں گرفتاری ظاہر اسلام آباد میں چیئرمن پی پلس پارٹی بلاول بھٹو نیپ کے سامنے پیشی کے دوران پی پی کارکنوں اور پولیس میں جھڑپے مریم نواز اور بلاول بھٹو کا اظہار مضمت بلاول بھٹو کا علی وزیر کو پروڈکشن آرڈر دینے کا مطالبہ افغان عمل کے سلسلے میں افغان سیاسی نمائندوں اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری افغانستان طالبان کے حملوں میں تیس افغان فوجی ہلاک فضائی حملے میں دائش کے چار جنگجو ہلاک دو پاکستانی بھی شامل شام میں حکومتی فورسز کی بمباری دس شہری جام بھاک دنیا کرکٹ کا باروان ورلڈ کپ کا افتتاحی تقریب آج لندن میں مناکد ہوگی اور افتتاحی میچ کل ہوگا آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ آج سے اکیس سال قبل بلوچستان کے علاقے چاغی میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے اپنے جنگی جرائم کے باب میں ایک بڑا اضافہ کر دیا ہے ترجمہ کے مطابق پاکستان نے مقبوض بلوچستان میں تین بڑے شہروں خاران نوشکی اور دالبندین کے درمیان ایٹمی دھماکے کر کے ان آبادیوں پر کہر برپا کی اور دھماکوں سے پہلے ہزاروں لوگوں کو پاکستانی فوج نے بندو کے نوک پر جبری طور پر نکل مکانی کا شکار بنایا اور دھماکوں کے بعد چاغی نوشکی خاران اور داربندین کے علاقے بالخصوص اور پورا بلوچستان بالعموم ایٹمی دھماکوں کے تباہ کن تابکاری سے دوچار ہیں اور کینسر ایک وبائی شکل اختیار کر چکا ہے اور صرف کینسر سے دوچار ریجسٹر افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ایک بڑی تعداد اس کے علاوہ ہے جو علاج معالجے کی سکت نہیں رکھتے اور ایڈیاں رگڑ رگڑ کر بیبسی سے موت کے موہ میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ آنکھوں کی بیماریاں معذور بچوں کی پیدائش عام ہو چکی ہے خواتین میں پری میچور برت اور لو برت ویٹ بچوں کی پیدائش معمول بن چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ موسم اور آب و ہوا میں بنیادی تبدیلیوں سے کہت سالی اور توفان معمول بن چکے ہیں اور ہزاروں سالوں سے روان چشمیں سو گئے ہیں باغات نیست و نابود ہو چکے ہیں اور ایٹمی تجربات کے بعد بارشوں کا سلسلہ رک گیا ہے جس سے خوشکسالی اور اس کے نتیجے میں جنگلی حیات اور چراغہ تباہ ہو رہے ہیں بین ایم کے ترجمہ نے مزید کہا کہ بلوچ قوم کے لیے 28 مئی 1998 قیامت سغرا کا دن تھا اس لیے بلوچ قوم ہمیشہ اسے ایک سیاہ دن کے طور پر یاد کرتا رہے گا اور اس کے خلاف روزی اول سے پوری قوم سراپا احتجاج ہے اور ہر سال اس ہولناک بربریت کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہے اور دوسری طرف بین الاقوامی برادری کو بھی اس امر کا احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان نہ صرف مذہبی جنونیت کا افضائشگاہ اور پوری دنیا میں دہشتگردی پھیلانے کا مرکز و منبع ہے بلکہ پاکستانی ریاست مکمل طور پر دہشتگرد فوج اور مذہبی جنونیوں کے کنٹرول میں ہے اور اس کے ایٹمی اسلحہ عام انسانیت کو تباکن صورتحال سے دوچار کر سکتے ہیں اس لیے بلوچ قوم اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ دنیا اور عالم انسانیت کی سلامتی اور تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے جوری ہتھیاروں کو بین الاقوامی تحلیل میں لیا جائے تاکہ انسانیت کو ایک عظیم تباہی سے بچایا جا سکے کوئیٹر پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کو تین ہزار چھے سو تین دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر مختلف سیاسی اور سماجی لوگوں کے ساتھ بی ایسو کے سابقے چیرمن مہم خان بلوچ نے کیمپ کا دورہ کر کے لاپتہ افراد کے لوہاہ کی ان سے اظہار یک جہتی کی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پورے بلوچستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے اور پریس کلب کے سامنے ہمارے خواتی نہ کر بیٹھتی ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں حکومت اس حوالے سے مکمل آگاہ ہے جبکہ اسمبلی میں بھی آواز بلند کی گئی ہے لہٰذا اس مسئلے کو اہمیت دی جائے اور بڑے پیمانے پر حکومت اپنی پالیسی میں تبدیل لائے انہوں نے کہا کہ لاپتہ کیے گئے افراد کو رہا کیا جائے اگر ان پر کوئی جرم ہے تو قانونی طور پر عدالت میں پیش کیا جائے اگر حکومت اس طرح کرنے میں ناکام ہوتوئے ہیں تو عوام کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ بلوچستان میں ناائن کا اعترام ہے اور ناہی آئن وجود رکھتی ہے بلوچستان کے علاقے زامرہ سے ملہکہ سرد کے قریب ایرانی فورسز کے ایک کافلے پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے حملے کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق متعدد ایرانی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں تاہم سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی ہے پاکستانی فورسز نے گوادر کے علاقے تیاب دپ، نیاباد اور کلانچی پاڑا میں جاریت کر کے گھر کر تدلاشی لی ہے اور چار افراد کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ ہونے والی افراد کی شناف کامران ولد لالبخش، امران ولد لالبخش، گمان ولد سبزل اور علی محمد کے ناموں سے ہوئی ہے اسی طرح کچھ روز قبل کیج کی علاقے ہی رونگ سے حسین نامی شخص کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی کے مرکزی بازار میں شاہ پٹرول پمپ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص حلاق ہوا ہے جس کی شناخت لیاقت ولد امیر حسین سکنہ گندہوہ جہل مقصی سے ہوا ہے دوسری طرف خوزدار میں کوش ندی کے قریب ایک ٹرالر نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے جس کی وجہ سے دو بچے جام بہک اور ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ سردار اختر منگل نے پاکستان قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیرستان کے واقعے پر پارلمانی کمیشن بنایا جائے تاکہ اصل حقائق عوام کے سامنے ہو اور کمیشن بھی غداروں پر نہیں بلکہ ملکہ محبے وطن افراد پر مشتمل بنائی جائے تاکہ اصل حقائق کو پارلمانی کے سامنے پیش کیا جائے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان میں غداروں کی تعداد گنی جائے تو محبے وطن سے زیادہ غدار ہے غداری کے القابات سے مسائل حل نہیں ہوں گے اور غیر سنجیدگی باتیں نہ کی جائیں اور فاتح وزیرستان اور بلوچستان کا مسئل طاقت کے بجائے سیاسی طور پر حل کیا جائے ورنہ حالات مزید گنبیر ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اٹھائیس میں کو یوم تکبیر کے نام پر ہر ایک کریڈٹ لینا چاہتے ہیں لیکن اکیس سال گزرنے کے بعد آج تک کسی نے چاگے کی احساس محرومی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اور آج بھی وہ علاقہ احساس محرومیوں کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ اٹھائیس میں انیس اٹھانوے کو جب چاگی میں ایٹمی دھماکے ہو رہے تھے اس وقت میں وزیر آلہ تھا خوشکسمتی سمجھے یا بدکسمتی سمجھے اس وقت مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا اور دھماکوں کے بعد میری حکومت بھی ختم کی گئی پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے ایک بیان میں گزشتہ روز سمنگلی کلی سبیل کے قریب ساٹھ سالے بزرگ پشتون رائیور سلیمان شاہ عبد الرحمن زی پر ریاستی فورسز کی جانب سے فائرنگ اور انہیں شہید کرنے کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فائرنگ میں ملوث اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ رات کلی عبد الرحمن زی کے رہائشی سلیمان شاہ عبد الرحمن زی اپنے گاڑی میں جا رہے تھے کہ اہلکاروں نے ان پر بلا وجہ انداد ان فائرنگ کی اور انہیں شہید کیا پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما ملہ بحرام کو ریاستی پولیس نے سرحدی علاقے چمن سے حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے جس کے گرفتاری کے ردعمل میں پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنان کے بڑی تعداد تھانے پہنچ گئی ہے جہاں احتجاج کیا گیا ہے تاہم آج کچھ خبروں کے مطابق ملہ بحرام کی زمانت کی درخواست قبول ہو گئی ہے جسے رہا کیا جائے گا دوسری طرف شمالی وزیرستان میں پاکستانی فورسز نے پشتون تحفظ موومنٹ سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے رکن محسن داوڑ کا انٹرویو کر کے ویٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سامنے لانے والے رپورٹر گوہر وزیر کو حراست میں لیا ہے پشتو زبان کی ٹی وی چینل خائبر نیو سے وابستہ گوہر وزیر نے پیر کو بنو اور قبائلی علاقے میں محسن داوڑ کا انٹرویو ریکارڈ کر کے اپنے ادارے کو بھیجا تھا گوہر وزیر کو پولیس نے بنو میں ایک ہوتل سے حراست میں لیا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے تھے سندھ سے لاپتہ سندھی کونپرست کارکن رہنما اور وائز فار میسنگ پرسن سندھ کے کنوینئر سسی لوہر اور سورٹ لوہر کے والد ہدایت لوہر منظریان پر لائے گئے ہیں ہدایت لوہر گزشتے کئی سالوں سے لاپتہ تھے کل پولیس نے ہدایت لوہر کی گرفتاری ظاہر کر کے دہشت گردی کا کیس دائر کر دیا ہے پولیس کے مطابق گزشتے روز پولیس ٹیم معمول کی گشت پر تھی جس نے ایک مشکوک شخص کا تاقب کر کے مہران ہائی وے سے بارود سمیت گرفتار کر لیا اسے وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ کے کنوینئر سسی لوہر نے اپنے والد کے منظریان پر آنے کی تصدیق کر دی ہے آج اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نیب ہیڈکوارٹرز میں پیش ہوئے ہیں جس کے موقع پر پیپلز پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھے اور پولیس نے کارکنان کو روکنے کی کوشش کی جس پر پولیس اور پارٹی کارکنان میں ہاتھا پائی ہوئی تاہم پولیس نے کارکنان کو منتشف کرنے کے لیے وارٹر کینن کا استعمال کیا اور تین کارکنان کو گرفتار بھی کر لیا بلاول بھٹو زرداری نے نیب میں پیشی کہ موقع پر پیپی کارکنان پر پولیس تشدد کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈون سے نہیں ڈرتے اور ایجاز شاہ کا پرانا طریقہ کار ہمیں نظر آ رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کیا کہنا تھا کہ عمران خان ملک کے ہر ادارے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی قسم کے تنقید برداشت نہیں کر رہے یہ ناہل اور نالائک وزیراعظم ہے جس سے حکومت نہیں چل رہی اور اپنی ناہلی کو چھپانے کے لیے سازشے کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نیب سے شروع ہو کر نیب پر ختم ہوتی ہے بلاول بھٹو نے وزیرستان واقعہ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ واقعہ میں دوسری فریق کا موقف سامنے نہیں آ رہا ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ رکو نے قومی اسمبلی علی وزیر کا پروڈیکشن آرڈر فل فور جاری کیا جائے تاکہ وہ اپنا موقف بیان کر سکے اور لوگوں کو پتا چلے کہ جنوبی وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے دوسری طرف مسلم لگ نون کی نائب صدر مرجم نواز نے بلاول بھٹو زرداری کی نائب میں پیشی کی موقع پر پی 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 کارکنان پر پولیس تشدد اور کارکنان کے شہر میں داخلے پر پابندی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کو چار ماہ تک مفلوج رکھنے والا ایک دن کا چھوٹا احتجاج بھی برداشت نہیں کر سکا اور دھرنے کے دوران پارلیمنٹ وزیر اعظم ہاؤس اور پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ یہ ڈرتا ہے کیوں کہ چور دروازے سے آیا ہے اور دس ماہ میں یہ حال ہو گیا ہے ووٹ چوروں کا افغانستان میں امن عمل سے متعلق مذاکرات کے لیے روس میں افغان اور طالبان رہنماؤں کی ملاقات جاری ہے افغان رہنماؤں کے گروپ کی سربرائی سابق صدر حامد کرزی اور طالبان وفد کی سربرائی ملابدالغانی برادر کر رہے ہیں لیکن طالبان نے افغان امن کے لیے غیر ملکی افواج کی افغانستان سے ان خلاق و لازمی قرار دیا ہے اس لیے مذاکرات کا کوئی منطقی نتیجہ نکل نہیں رہا ہے افغانستان کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں طالبان کے افغان سیکورٹی فورسز کے چیک پوسٹ پر حملے میں تیس اہلکار حلاق ہو گئے ہیں مغربی صوبہ غور میں مسلح مضاہمت کارون سنوار کی شب ایک چیک پوائنٹ پر حملہ کیا تھا جس کے بعد کئی گھنٹے تک جھڑپیں ہوتی رہی تھی جس میں پولیس اور حکومت نواز ملیشیا کے اٹھارہ ارکان مارے گئے ہیں اور ساتھ زخمیں ہوئے ہیں دوسری طرف ننگرہار صوبے میں پاکستانی دائش سے منسلک چار دہشت گردوں کو فضائی حملے میں حلاق کر دیا گیا ہے اور سنوار کی رات کو صوبے فرہاں میں فضائی حملے میں چار دہشت گردوں کو حلاق کر دیا گیا تھا جن میں سے دو کا تعلق پاکستان سے تھا شام کے شمال مغربی صوبے عدلب میں بدھ کی روز حکومتی فوج کی بمباری کے نتیجے میں کم از کم دس شہری جان بھاک ہو گئے ہیں شام میں انسانی حقوق کے نگران گروپ المرسد کے مطابق حملے میں مسلح افراد کے زیر کنٹرول علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے المرسد نے بتایا ہے کہ جانبہ کونے والے دس شہریوں میں سے سات افراد عدلب کے گاؤں سرجہ پر بمباری کے دوران نشانہ بنے انگلینڈ میں دنیا کرکٹ کا بارویں ورلڈ کپ کا آج لندن مال میں شاندار افتتائی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوگا جس میں نامور کرکٹرز کی موجودگی میں انٹرٹینمنٹ سے شاہ کین کرکٹ کو لطف اندوز کیا جائے گا تقریب میں چار ہزار کے قریب لوگ شامل ہوں گے ایک گھنٹے پر محید تقریب کو پوری دنیا میں برطانیہ کے میاری وقت کے مطابق پانچ بجے شام برائے راس نشر کیا جائے گا جس میں تمام ٹیموں کے کپتان بھی شامل ہوں گے جبکہ ورلڈ کپ کا باقاعدہ آغاز کل میزبان انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ سے ہوگا ورلڈ کپ کے لئے دس ٹیمیں ایونٹ میں مدد مقابل ہیں اور تمام ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف میچ کھیلیں گے ایونٹ میں مجموعی طور پر اٹھالیس میچز کھیلے جائیں گے فائنل اور سیمی فائنل سے قبل تمام ٹیمیں اپنے نو نو میچز کھیلیں گے جن میں سے چار ٹیمیں سیمی فائنل میں جگہ بنائیں گے اور چودہ جولائی کو لارڈ میں فائنل کا مقابلہ ہوگا آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبیش نیز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ